بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وحیبت الاسکریا وعیبت الہیا صاحب الاسر بزمان صاحب الاسر بزمان صاحب لو شاہب قلب صاحب جنفکار شاہب رجیس صاحب امامت الشہا ولی اللہ این بللہ لسان اللہ ودہ اللہ قوت اللہ ودہ اللہ اسم اللہ پرحان اللہ وعالی تیبین التارین الماسوبین بسم اللہ حضر مالرحیم قارل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین بن نیم وعالی من الحسین باوازہ بلد سوال بلد اللہ حمد صلی اللہ وآلہ 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 سوامین اگرامل قدر ساری تاریخیں بس اللہ کی دیئے جس کی آل کا حکمت تعریف کرتے ہیں آپ وہ بہن پر کرتے ہیں بہن پر کرتے ہیں درودوں سرانہ ان حسنیوں پر جن پر درودوں پر حاجت بہن سباتیں ہو جاتی ہیں تھوڑا تھوڑا ندار ہو کر سننے تاکہ آنے کا مقصد کورا ہو جائے اللہ نے آگیا اللہ بس اللہ وآلہ 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 عواظتھو آ رہی ہیں آپ تک ایک اللہ نے کتابوں کے ذریعے تھے کیا ایک مصومین کے ذریعے تھے کیا آلِ محمد نے عالم نور کو چھوڑا زمین پہ اترنا شروع کیا کتابوں نے آسمانوں کو چھوڑا ایک اترک زمین پہ اترنا شروع کیا اس جنگلے سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے اتنے پیدار بیٹھ رہے ہیں اسی لئے کتابوں نے ورق کا لباس پہنا تاکہ دناوت ہو جائے آلِ محمد نے بشر کا لباس پہنا تاکہ ہدایت ہو جائے آلِ محمد نے بشر کا لباس پہنا تاکہ ہدایت ہو جائے عالم محبت نے آن ملوں کو چھوڑا اور جب تک یہ کلام پاک مجید تو یہ محبت مصطفیٰ کی شار میں گستاخی نہیں کر سکتی اس کی دلیل دیتاو کہ جب قرآن کتابوں کی پھیڑ بھی کتابوں جیسا نہ ہو شکا تو مصطفیٰ انسانوں کی پھیڑ بھی ہم جیسے کیسے ہو گئے اس لئے اکثر اس لئے اکثر بروپر کہا کرتا اگر عالم محبت کے فضائل سننے ہو تو آئینِ اسمت میں سنو لوگوں سے نہ پوچھو کہ عالم محبت کے فضائل تھے بلکہ آئینِ اسمت میں دیکھو کہ عالم محبت کے فضائل تھے اور خدا قسم یہ عام آئینے نہیں تھے کوئی صداقت کائنہ تھا کوئی شرافت کائنہ تھا کوئی علم کائنہ تھا کوئی تقویے کائنہ تھا کوئی اللہ کے جلال کائنہ تھا کوئی اللہ کے جمال کائنہ تھا کوئی اللہ کے جمال کائنہ تھا اس لئے جنابِ سیدہ نے فرمایا تھا کہ آدم صلی کر عیسیٰ تک کے انبیاء کا اللہ نے جتنے موجزات عطا فرمائے وہ اللہ نے میرے بابا کی ہاتھوں میں رکھ دیئے تھے اچھا یہ مجمع بول کو بتائے رسول خدا کی ہاتھوں کے کیا موجزات تھے اگر اشارہ کرے تو چاند کے ٹکڑے ہو جائے اشارہ کرے تو سورج واپس آ جائے اشارہ کرے تو کنکر کلمہ پڑھنے لگے اشارہ کرے تو بے Tam کے موسیٰ پھلا جایے اب رسول خدا کے پاؤں کے کیا موجزات تھے اگر پتھر پر چلے تو نکش قدم بنے مٹی پر چلے تو نکش قدم نا بنے ہم مٹی پر چلے تو نکش قدم بنے پتھر پر چلے تو نکش قدم نا بنے کیونکہ نبی ہم جیسا نہیں ہوتا کیونکہ نبی ہم جیسا نہیں ہوتا اب نبی کا بہ برفام صاحب رہبا کسے پانا جا ہاتھی سے مانا جا پیش با کسے ماں ادا کہ جس کے ہاتھ بھی موجز نماؤں کہ جس کے پاؤں بھی موجز نماؤں یہی وجہ ہم باپِ خیبر علی کے ہاتھوں پہ تھا علی کے پاؤں ہوا کے دوشن پہ سوار تھے چاہتے والے نے سوار کیا یا رسول اللہ خیبر کے اتنا وزنی دروازہ علی نے ہاتھوں پہ کیسے اٹھا لیا رسول خدا نے فرمایا تم نے ہاتھوں کو دیکھا میں نے علی کے پاؤں کو دیکھا تم نے ہاتھوں کو دیکھا میں نے علی کے پاؤں کو دیکھا علی کے پاؤں ہوا کے دوش پر سوال دے اور اس سے بلند جمعہ میرے کشکول میں جب مولا اکائنات سے پوچھا گیا مولا آپ نے خیبر کے اتنا بسنی درمازہ آپ میری طرف دیکھیں میری طرف دیکھیں جب مولا اکائنات سے پوچھا گیا مولا آپ نے خیبر کے اتنا بسنی درمازہ ہاتھوں پر کیسے اٹھا دی تو مولا اکائنات نے فرمایا کہ یہ آگوش مصطفیٰ کا اصل تھا کہیں تو رگری بار یہ آگوش مصطفیٰ کا اصل تھا رسول اللہ کے پا علی سے بڑا حادی کوئی نہیں علی سے بڑا رہبر کوئی نہیں علی سے بڑا پیشی کوئی نہیں علی سے بڑا عادر کوئی نہیں کیونکہ الفام صاحب ادانت تو چوروں کو بھی اچھی نہیں دی کہ لے حیدر صاحب حصال دیتا کہ چار چوروں نے چوری تھی کہ جب تقسیم کی باری ہے تو کہنے لگے کہ براپر کی تقسیم ہوگی تو پتا چلا کہ ادانت چوروں کو بھی اچھی لگتی ہے اس لئے مولا نے کائناہ جب فراد پر پی آ کر پیٹھے لیٹے مولا نے دو مرتبہ سلونی سلونی کا دعویٰ کی بڑے امام نے سوئے مولا نے دو مرتبہ سلونی سلونی کا دعویٰ کی اس میں بھی راستہ کیونکہ قرآن میں دو مرتبہ آئے کہ فَسْعَلُوْحَلَسِكْرِ اِنُمْ تُمْ نَا تَعْلَمُونَ اگر تُمْ لَا تَعْلَمُونَ تو اہلِ سِکر سے پوچھو اس لئے مولا کائنات میں کوفہ کے ممبر پر دو مرتبہ سلونی سلونی کا دعویٰ کیا کہ علیہ سے جو چاہے پوچھ لو علی سے جو چاہے پوچھ لو علی سے جو چاہے پوچھ لو کہ ہی مجاہے مولا فراسے ممبر پہ بیٹھے تھے اور یہ دملہ نشرت میں سفر کرنا چاہیے آپ میری طرح دیکھئے میں آپ کے لئے آیا مجھے غیور نبی صاحب کا حکم کا میں مجھے سوٹ کیا آیا تاکہ یہاں سے پیغام پہنچا اور ہے کہ نہیں فراسے ممبر پہ مولا کائنات دو مرتبہ سلونی سلونی کا دعویٰ کیا اس کے بھی راستہ کیونکہ قرآن میں دو مرتبہ آئے کہ فسوالو احل سکھ رہے ان دن تم نہ تعلقو جیسے فراسے ممبر پہ مولا کائنات تشریف فرما ہو ایک شخص کھنا ہوگے کہ یائیل یہ بتائیں کہ جب گرمی آتی تو سلطی کہاں چلی جاتی ہے یعنی تائیر کرو گئے بات کہ یائیل یہ بتائیں کہ جب گرمی آتی ہے تو سلطی کہاں چلی جاتی ہے فراسے ممبر پہ مولا کائنات نے فرما کہ جب گرمی آتی تو سلطی زمین کی اندر چلی جاتی ہے اس لیے زمین سے پھنڈا پانی نکلتا ہے دوسرا شخص کھنا ہوگے یائیل یہ بتائیں کہ جب سلطی آتی تو گرمی کہاں چلی جاتی مولا کائنات نے فرما گرمی زمین کی اندر چلی جاتی اس لیے زمین سے گرم پانی نکلتا ہے نور ہے کہ نہیں اگلا شخص کھنا ہوا یائیل یہ بتائیں آپ نے کھڑے نہیں بیٹھتے اگلا شخص کھنا ہوا کہ یائیل یہ بتائیں کہ عدل بہتر کے سخابت بہتر عدل بہتر کے سخابت بہتر اگر یہ سوال ہے دنیا اگلار کسی ڈوکٹر سے کیا جاتا ہے انسان کے لیے بہتر کیا وہ کہے گا صحت بہتر پیسہ ہو جلاد و دولت و صحت نہ ہو ایک مسے کا چکر آجائے دنیا اچھی نہیں لگتی آپ کسی عالم سے پوچھیں انسان کے لیے بہتر کیا وہ کہے گا علم بہتر آپ کسی بزنس مین سے پوچھیں انسان کے لیے کیا بہتر وہ کہے گا دولت بہتر یعنی جو کی شعبے کا تھا اپنے شعبے کے مطابق جواب دیا عالم کہنے لگا علم بہتر بزنس مین کہنے لگا دولت بہتر ڈوکٹر کہنے لگا سہر بہتر سوال کیا گیا کائنات کی امیر پر یائیل یہ بتائیے عدل بہتر کے سخابت بہتر علی سے بڑا عالم کوئی نہیں علی سے بڑا سخی کوئی نہیں علی سے بڑا قریب کوئی نہیں یائیل یہ بتائیے عدل بہتر کے سخابت بہتر پھر آسر ممبر کے مولا کائنات نے فرمائے عدل بہتر کب مولا عدل بہتر کیسے ہو گیا مولا کائنات نے فرمایا اگر عدل قائم کر دیا جائے تو سخابت کی ضرورت ہی نہ پڑے گئی اگر عدل قائم کر دیا جائے تو سخابت کی ضرورت ہی نہ پڑے گئی اے کوفہ کے بازار میں بہت کم نکلتے ہیں یہ ایسے مولا کوفہ کے بازار میں آتے ہیں منادی ندا دیتا ہے علی بازار میں آگئے یہاں تک لکھا گئے کہ لوگ اپنے طرازوں ٹھیک کر لیتے ہیں تکڑیاں ٹھیک کر لیتے ہیں علی بازار میں آگئے جس سے علی جلال کے ساتھ دیکھتے ہیں اس کی دکان خالی ہو جاتے ہیں جس سے علی مسکر آکے دیکھتے ہیں وہاں لوگوں کی پھیڑ لگ جاتے ہیں علی اپنی آنکھوں سے کوفہ کا نظام چلاتے اپنا کہنا کہ آپ پاس لے دو نا کہنا شکر دو اپنی آنکھوں سے کیسے ڈرایا یہ ایسی کا بیڑا تھا جو اپنی آنکھوں سے کوفہ کا نظام چلاتا تھا اپنی آنکھوں سے کوفہ کا نظام چلاتا دلے معارفت ایک اور زینہ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کوفہ کا نظام چلاتا اور مسروم غصہ نہیں چلالاتا کیونکہ غصہ حرام ایک شکر رسول خدا کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ پریشان تو نہیں ہوگی کہ یا رسول اللہ میتہانی جنگ میں علی کو بڑا خصوات ہے رسول خدا نے فرمایا اگر علی کو خصوات تھا علی برابر کے ٹکڑے نہ کرتا جملا میں کیا گیا اگر علی کو خصوات تھا علی برابر کے ٹکڑے نہ کرتا بولاں اتنے بڑے عادل تھے کسی کی دکان پر نہ جاتا میسک کی دکان پر جاتا تلے سے پہلے کو جو لا دیا کرتا ایک دن مولاک کمبر کے ساتھ کوفا کے بازار میں کیا دیکھا کوفا کے بازار ایک کھوڑا پیچنے کی نہیں آئے لوگ آپس میں محس کر رہے تھے کس بات میں محس تھی کہ کھوڑے کے مالک سو کھوڑوں کے برابر کیمت مانگ لوگ محس کر رہے تھے اس میں کیا خصوصیت ہے جو سو کھوڑوں کے برابر کیمت مانگ کھوڑے کا مالک کہنے لگے نہ کوئی اس کے موں میں لگام لگا سکتا نہ کوئی پشت پہ زین گست سکتا جو بھی آگے بڑھتا کسی کا ہارٹ ٹوٹا کسی کا پاؤں ٹوٹا کسی کی ہٹی ٹوٹی مولا یہ منظر دیکھ رہے تھے مولا نے کمبر سے گا کمبر جاؤ کھوڑے کے موں میں لگام ڈال کھوڑے کے پشت پہ زین گستو پورا کنفر سے مٹ کی آگے کمبر نے کھوڑے کے موں میں لگام ڈالی کھوڑے کے پشت پہ زین گستے پورا کنفر سے مٹ کی آگے یہ کھوڑ سواری تجھے کسی نے سکھائی تو کسی کا شگر اس کبیلے سے تعلق تو کہاں سے آیا کمبر کا جواب سنیے گا رہدی دنیا تک یاد رہے گا کمبر کہنے لگا خدا کی قسم میں نے کبھی کھوڑ سواری کی ہی نہیں اور ہے کہ نہیں کمبر کہنے لگا خدا کی قسم میں نے کبھی کھوڑ سواری کی کہ کمبر پڑے پڑے کھوڑ سوار آگے نہ وہ موں میں لگام ڈال سکے اس سے بلد دنڈا میرے کشکول میں نہ موں میں لگام ڈال سکے نہ پشت پہ زین گستے تو کہتا ہے میں نے کبھی کھوڑ سواری کی کمبر کہنے لگا بات یہ نہیں بات یہ ہے کیونکہ جس علی کا میں غلام اس نے کمبر کو کبھی ایسا حکم نہیں دیا جو کمبر کے اختیار سے واہر ہو کہو رہے کے نہیں میں مولا کائنات کی مولا کسی کی دکان پہ نہ جاتے مولا و نیسل کی دکان پہ جاتے آپ میری طرف دیکھئے پورا کوفہ سمٹ کیا جاتا ابھی علی الفام صاحب ترازو نکالیں خجوریں دولیں خراب پجورے لہدہ کریں گے وہ دعا کے سب نہ علی ترازو نکالتے نہ خجوریں دولتے نہ خراب پجورے لہدہ کرتے سلام ہو نیسل پر جس نے علی کے میار کا ترازو رکھا ہوا تھا جس نے علی کے میار کا اللہ حمد صلی اللہ محمدی معالی ترازو رکھا ہوا سلام اجازتا جبلاہ دیا ایک دن مولا و نیسل کی دکان پہ آپ نے کوئی ایسا حادی دیکھا ہے رہبر دیکھا ہے پیشمہ دیکھا ہے جو اپنی نیت کی دکان پہ کھڑا ہوگے خجورے بیشتا ہوگا مولا و نیسل کی دکان پہ میسل کھر جب آج علی تیری دکان پہ خجورے بیسے اور خدا کے سب مولا کیسے کھڑورے بیشتے ہیں کیسے کھڑورے بیشتے ہیں خود دولو پیسے رکھون جاؤ کیا منظر دیکھا چلے معارفت دیکھا گو کیا منظر دیکھا کہ ایک منافق دیکھ رہا تھا کیا علی پیسے بھی نہیں دیکھتے کھڑورے بھی نہیں دولتے جو رہے کرنے چلے لائن بھی آگیا علی پیسے بھی نہیں دیکھتے آپ تھوڑا قریب آجائیں گے تو میرے بانی ہوگی تھوڑا قریب آجائیں گے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم سلوات پڑھنے سے نفاق دور مطرقل کے سلوات پڑھیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم مولا پیسے بھی نہیں دیکھتے ایک منافق دیکھ رہا تھا اس نے پوٹے شکے رکھے کھڑورے دولی اور چلک اس کی بیوی مومنہ تھی جیسے ہی گھر پہنچا آکے کہنے لگ تو علی کو حادی مانتی علی کو رہبر مانتی علی کو پیشمہ مانتی علی کو اللہ کی گیا کر جو رات دکاندار کھوٹے سکھے نہ لیے میں علی کو چھلا کی آگے بیوی گولی اگر سکھے کھوٹے تھے تو پھر خجورے بھی کڑوی ہوگی یا علی ترچہانے والوں کی پھر خجورے بھی کڑوی ہوگی خود بکھا بچوں کو بھی کھلا کھبرستان کی تیاری کر اتنے میں میسم دکان پیا کہا مولا کوئی گھاک آیا تھا آم میسم میں گھاک آیا تھا یہ سکھے دے گیا خجورے لے گئے جیسے میسم نے چھکے دیکھے جملے کی نزاکت کیفیت اور معرفت دیکھئے گا جیسے میسم نے سکھے دیکھے دیکھے کہنے لگا مولا اس طرح کے دو چار اور بھکا گئے میری دکان کا تو صفایہ ہو جائے گا کا میسم میں علی ابن عبی طالب ہوں کا میسم میں علی ابن عبی طالب ہوں خدا کی قسم آج مولا میسم کی دکان پہ بیٹھے ہیں کل پلے سیرات پہ بیٹھے ہوں گے جنت اور جہنم کی طرف دیکھ کے کہیں گے یہ تیرا ہے یہ میرا ہے یہ تیرا ہے یہ میرا ہے یہ تیرا ہے یہ میرا ہے خدا کی قسم جس علی کی آگے گھوٹے سکھے نہیں چلتے اس علی کی آگے گھوٹا ایمان کیسے چلے گا یہ سنی کی آگے تھوٹے شکے نہیں چلتے اس سنی کی آگے تھوٹا ایمان کیسے چلے گا میں ایک سنگیبروں پر کہا کرتا یہ ہے آلِ محمد کے دروازے پیانے والے فقیر جب ان کے دروازے پیانے والے فقیر سمجھ میں نہیں آتے پھر جنابِ امیر کیسے سمجھ میں آئے گا یعنی تائیت کرو میری بات یہ ایڈیا میں بیٹھا ہوں خاجہ مہینو دین سمجھ میں نہیں آتا جو جمیر کیسے سر زمین پہ آ کر بیٹھ گئے بادشاہ پریشان ہو گئے یہ کون آ کر بیٹھ گئے کہ زمین اللہ کی تینی نہیں تو نہیں رہے گا زمین رہے گے اس نے خاجہ پہ پانی پند کر دیا خاجہ سمجھ گیا کہ ان کا حسب نصب کہاں سے ملتا ہے کیونکہ جب ظلم تغیانی پہ آتا پانی پند کر دیا جاتا اپنے شہیر کو پھیجا کتنے طلاب پہ کب سمجھ کب پورے طلاب پہ کب سمجھ کہ یہ بزو کا لوٹا لے جا خاجہ بھی نماز پڑھتے تھے یہ بزو کا لوٹا لے جا اور طلاب پہ قریب جا اور کہنا ہے طلاب تجھے خاجہ نے بھرایا اچھا یہ مجمع بول کے بتائے کتنے پریشان بیٹھے ایک بزو کے لوٹے اتنی جلدی کوئی نہیں کرتا ایک بزو کے لوٹے کتنا پانی آئے گا کھوڑا سا پانی آئے گا جیسے ہی طلاب کے نزدیک آیا سپائی کہنے لگے کتنا پانی لے جائے گا تھوڑا سا پانی آئے گا جیسے خدا کے قسم خاجہ کا نام لیا پورا طلاب سمجھ کے ایک بزو کے لوٹے میں آ گیا پورا طلاب سمجھ کے ایک بزو کے لوٹے میں آ گیا پہرے داروں آئے جا کے خبر دی کہ تو پانی بن کرنا چاہتا تھا وہ پورا طلاب اٹھا کے لے گیا کہ اس میں لے گیا کہ ایک بزو کے لوٹے میں کہ یہ ہر سے چلو ہماری حکومت کو خطرہ حکومت وہاں سے چلی گی اب خاجہ کے مرید خاجہ کے دروازے پہ آئے کسی نے کہہ دیا باشا کسی نے کہہ دیا شاہ کسی نے کہہ دیا خاجہ خاجہ نے کہا اس کیا پندوبست بھی میں کر کے جاؤں گا جب لوگ آجتوں کے صحیفے لے کے میرے دروازے پہ آئیں گے میرے دروازے کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کہ شاہ عسط حسین میرے دروازے کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کہ شاہ عسط حسین کہ جن کا فقیر ایسا ہوگا ان کا جنابی امیر کیسا ہوگا فقیر تو ایسا فقیر تو ایسا کہ پورا طلاب سمٹ پٹ ایک بسوٹ کے لوٹے میں آگے اور امیر بھی ایسا ہونا چاہیے جو پورے قرآن کو نفتے میں بند کر دے یعنی دائید دروازے میں بند کر دے امیر بھی ایسا ہونا چاہیے جو پورے قرآن کو نکتے میں بن کر دے یہی وجہ ہے بلکہ ایک تاجے چودہ منٹ رہ گئے بلکہ ایک تاجے جو شادی کے چند دنوں کے بعد میری طرف دیکھے شادی کے چند دنوں کے بعد تجارت پر چلا گیا ڈیس سال کے بعد واپس آگا کیا دیکھا بی بی کے آنکھوں میں بچہ کھیلنے میں مصروف ہے کیسے خرم ہو جا کہ یہ بچہ کس کا ہے کہ یہ بچہ آپ کہ میں شادی کے چند دنوں کے بعد تجارت پر چلا گیا آپ میری طرف دیکھیں آپ نے پڑھا رہا ہے تجارت پر چلا گیا یہ بچہ میرا گھر میں ایک چھگڑا بڑھنے لگتا ہے بی بی بولی اس کے دربار میں چلتے جو مقدروں کے فیصلے کرتا ہے یا یہی ترچانے والوں کے اس کے دربار میں چلتے جو مقدروں کے فیصلے کرتا ہے ادھر رسول خدا کے دربار میں تاجر بولا یا رسول اللہ میں شادی کے چند دنوں کے بعد تجارت پر چلا گیا یہ بچہ میرا گیا ہمارے کھر میں چھگڑا فیصلہ فرمائے رسول خدا خامور تاجر دوسری مرتبہ بولا یا رسول اللہ فیصلہ فرمائے رسول خدا خامور جب تاجر دوسری مرتبہ بولا یا رسول اللہ فیصلہ فرمائے رسول خدا نے فرمائے ابھی اسے آنے دو جو تقدیروں کے فیصلے کرتا ہے ابھی اسے آنے دو جو تقدیروں کے فیصلے کرتا ہے غدا کی قسم رسالت ادھر کھڑی تھی رسالت کی روح ادھر سے آ رہی تھی جیسے مولا حسین مسکد نبوی میں آئے رسول خدا نے فرمایا بچے کو چھوڑ دو بچے کو چھوڑ دو بچے کو چھوڑا گیا بچہ کونیوں کے بل حسین کے قدموں میں چلا گیا نبی نے فرمایا فیصلہ تو ہو گیا دادر بولا یار سنوڑا کیسا فیصلہ میں تم نے دیکھا نہیں جو بچہ حسین کے قدموں میں آجائے اس سے نسل نہیں پوچھی جائے جو بچہ حسین کے قدموں میں آجائے میں نے کیا جب رہا دیا کہ ان کے درماز دیکھ فقیر سمجھ میں نہیں آتا خدا کے سب ان کی سواریاں سمجھ میں نہیں آتا میں جملہ پڑھ کے چلا جاؤں ان فضاؤں میں گوشتہ رہے گا الفام صاحب جن کی سواریاں اشرف المخلوقات میں شکاہ پاڑتی ہو میں جملہ کہہ حضرت اقباس کی سواری کی عمر رشان تو نہیں ہوگی ایک سو بیس سال تھا علی اکمر کی سواری کی عمر ایک سو تیس سال تھا انہوں حمد کی سواریوں کی عمر نبی سال تھا اچھا مجمع بول کے بتا کیا ہم کھوڑوں کی کتنی عمریں ہوتی ہیں بیس سال جا پچیس سال خدا کے قسم آل محمد کی سواری ہیں یہ کھوڑوں کیا ایسے دکھتے تھے مگر کھوڑے تھے نہیں ایک سنی عالم دن تعلیم اس نے اکتمال جملہ حدیقہ اس سے کسی نے پوچھا اہلِ بیعت کے سواری کیسے تھے اب اس نے لکھا کہ بنی حاشم کے چاند کا کھوڑا کھوڑوں کا چاند تھا اس سے کسی نے پوچھا یہ بتا کہ لشکرِ یزید کے کھوڑے کیسے تھے اب اس نے لکھا کہ ابن زیاد کا کھوڑا ابن زیاد کا کھوڑا کھوڑوں کے ابن زیاد تھا شمر کا کھوڑا کھوڑوں کا کھوڑا آگے اس نے دلیج دے کہ کلم دوڑ دیا اس نے کہا اگر یہ کھوڑ ہے ایسے نہ ہوتے پھر حسین کے بدن پر گدم کیوں رکھتے ہیں ان کے دروازے کے فقیر سمجھ میں نہیں آتا ان کی سواریاں سمجھ میں نہیں آتا سلمانِ محمدی اقلوں میں نہیں آتا آپ کے لئے جملہ پڑھنے لگتا سلمانِ محمد اقلوں میں ہی آتا فضا اقل میں ہی آتا ہم نے مبروں پہ کیا سنا کہ فضا حسنین کو پالتی تھی خدا قسم فضا ان بچوں کو پالتی تھی جو توحید کو سبحالتے تھے جملہ بکھا گیا اور یہاں سب پیغام لے جائیے سلمان کے ایمان پہ بحث کی تھی عبوزدر کے ایمان پہ بحث کی گئے کمبر کے ایمان پہ بحث کی گئے لیکن میں نے کتابوں میں ڈھونڈا مجھے یہ نہیں ملا کہ کسی نے فضا کے ایمان پہ بحث کی ہو چلے میں سلمان کے اختیار بتاتا کہ سلمانِ محمدی کے پاس ملک الموتہ کا ہر کسی کے پاس آتا جو نہیں بولے گا اس کے پاس پہلے آئے گا نہیں بولے گا پہلے آئے گا اس گھر میں بہت اچھا ہے ملک الموتہ آئے گا سلمانِ محمدی نے یوں دیکھ اختیار بتانے لگتا کیسے آئے گا اس نے پروں کو سمیٹھا السلام علیکہ یا ولی اللہ آپ جیسے ملک الموت سلامتی کی دعا دے اس کی روح کو ان قبض کرے گا دملہ میں کہہ گیا کہ کیسے آئے گا کہ سلمان میں تیری روح قبض کرنے آئے گا اب سلمان تھے مدائن علی تھے مدینے اب سلمانِ محمدی کہنے لگ میں اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک مدینے سے میرا آقا علی نہ آ جائے کہ سلمان میں اللہ کا پھیجا ہوا فرشتہ میں تیری روح لے کے اڑوں گا یہاں پہ کوئی مناظرہ نہیں وہ بہلہ نہیں بلکہ مفاخرہ ہو رہا ہے کچھ چیزیں سمجھانے کے لئے کہ سلمان کیا تمہیں یاد نہیں میرے سلمان بن دعوت ایک بھی سیڑی اتنے نہ دیا تھا ساری تقریر پھور جائی ہے یہ جبنہ نہ پھوری ہے میں سلمان بن دعوت کو ایک بھی سیڑی اتنے نہ دیا تھا میں نے روح کو کفز کر دیا تھا کیا سے بلکہ موت کا جبنہ سنا سلمان کے چہرے کے تیور بدل گئے کہا بے شک تو نے سلمان بن دعوت کو ایک بھی سیڑی اتنے نہ دیا ہوگا لیکن سلمان بن دعوت کو حسنین کی ماں چچا نہیں کہتی تھی سلمان بن دعوت کو حسنین کی ماں جچا نہیں کہتی تھی کہ سلمان محمدی میں تیری روح لے کے اڑوں گا سلمان محمدی کہنے لگے لے جارو اتنا ناز کروں گا علی کی محبت میں تب بھی نہیں مروں گا خدا کی قسم ادھر ملک الموت روح لے کے اڑا علی دروازے پی آگے سلمان نے دونوں ہاں ماتھے پی رکھے السلام علیکہ یا امیر المومنین اور جاتے ہوئے ملک الموت سے کہہ دیا کہ جس کے دل میں علی کی ونائیتوں اسے مرنے کے لیے روح کی ضرورت نہیں ہوتی اسے مرنے اور دینے کے لیے روح کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جس کے دل میں علی کی محبت غریبوں پہ ایک شبیس نہیں آئی کہ جس کا نام شاہ میں غریبہ پڑھنی ہے اس کم سے بڑا کم کوئی نہیں اس تازیہ سے بڑی تازیہ ہوتی ہے مجھے حکم دیا گیا کہ لے جائے گا اور آخر میں ایک جبلہ میں چہدر کا پھلوکہ ہوں گا اسی پہی تازیہ پر آمدہ ہوتا ہے اسدارہ نے امام بزدون کربلا چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں جب بھی کوئی یتیم بچہ رو تھا آسمان کے فرشتے کے چین ہو جاتے ہیں کہ پربردگار یہ کون بچہ رو رہا ہے اسدارہ دنیا کا کوئی یتیم بچہ رو رہا ہے تو یہ حالت ہوتی کہ حسین کے سینے پہ سونے بادی معصومہ روتی ہو اسدارہ نے امام مظلوم کربلا حسین کی شہادت کے بعد شمر کو کافی لے ہوئے معصومہ نظر نہیں آئی شمر نے کیا دیکھا کہ معصومہ اپنے بابا کے جنازے سے نفیر ہو رہی ہے ازدارہ شمر قریب آئے اللہ جانے کتنی ڈری ہوئی تھی شامِ غریبہ کا بابا کا جنازہ چھوڑ دی تھوڑی دور جا کے کھڑی ہوئی کہ شمر ان کافیلے بالوں بنے جا کہ اتنے قیدی کافی نہیں مجھے باب کے سینے کے بغیر نین نہیں آتی باب کے سینے کے بغیر نین نہیں آتی ازدارہ نے امام مظلوم کرما اب میں یہ نہیں پڑھتا کہ صادم شمر نے کس طرح معصومہ بابا کے جنازے سے جدا کیا گیا ازدارہ بے پلان اوٹ پہ بٹھا گیا ازدارہ اوٹ تیزی سے چلنے لگے کافیلہ دوسری منزل پہ تھا کہ بی بی سکینہ کو اوٹ سے گرا دکھا گیا ازدارہ جیسے گرایا گیا حسین کے سر نوکے نیزہ سے زمین پہ آئی ازدارہ نے سر حسین اٹھا رہا نوکے نیزہ پہ بلند کرنا چاہا لیکن حسین کا سر نوکے نیزہ پہ بلند نہیں ہوتا تھا ظالم سجاد کے قریب آئے سجاد کی پشت پہ تازیانے مارنے شروع کی ہے اس سجاد تیرے بابا کا سر نوکے نیزہ پہ بلند کیوں نہیں ہوتا سجاد کی آواز ہے مجھے لگتا ہے اس کے سینے پہ سونے والی معصومہ کو اون سے گرا دیا گیا ازدارہ جیسے زینب آلیہ کو پتا چلا کہ معصومہ کو اون سے گرا دیا گیا زینب آلیہ نے اپنے آپ کو اون سے گرایا ازدارہ و معصومہ کو لینے کے لیے چلی تھوڑی دور پہنچی تھی کیا دیکھا ایک گالے بھرکے والی بی بی جو معصومہ کو گود میں لے کر پیار کر رہی تھی ازدارہ و زینب آلیہ نے اس بی بی سے معصومہ گلیا کہ بی بی میں تیرا حسان نہیں بھولوں گی میں قیامت کے میدان میں اپنی امہ سے تیری سفارش کروں گی ازدارہ یہ کہنا تھا بی بی نے نقاب الٹا کا پیٹی زینب آلیہ تم نے پہچانا نہیں میں تیری ماں فاطمہ شہرہ آگئی ازدارہ نے امام مظلوم کربلہ آگیا شام کا خونی بازار کسی نے مولا سجاد سے پوچھا مولا بازار میں اتنی دیر کیسے لگی روکے سید سجاد نہ فرمائے صبح کی ازان کے مکہ میں نکالا جاتا تربار جاتے جاتے مغرب کی ازانیں ہو جاتی کسی نے پوچھا مولا اتنی دیر کیسے لگی فرمایا شرابیوں کا مجمع تھا بدماشیوں کا مجمع تھا لوگ شراب پی رہے تھے علی کی بیٹیوں کے ہاتھوں مرسیاں تھیں علی کی بیٹیوں نے بازار ایسے عبور کیا جیسے حسین اکبر کے جنازے بے آیا تھا پھر مولا سجاد فرماتی ہے شام کے بازار میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میری بہن مظلومہ میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی سجاد ظالموں سے کہے میرے موں پہ تماشیں مارے تازیانیں نہ مارے سجاد میرا چہرہ سخمی ہو گیا عزاداران امام مظلوم اکربلا پھر شام کے بازار میں ایک وقت ایسا بھی آیا ظالم شمر نے ایک چھرا رکھی یہ ایک چھوٹی سی رسی لے آیا پتہ نہیں کیسے پڑھوں گا میں کیسے سنے گیا یہ چھوٹی سی رسی لے آیا اس نے رسی میرے گلے میں باندھی پھر کافلے میں سے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے آیا ایک حسین کے سینے پہ سونے والی مصومہ ایک میرا بیٹا باکر مولا سجاد فرماتی ہے رسی کے ایک سی راہ با سوما کے گلے میں باندھا ایک سی راہ باکر کے گلے میں باندھا مولا سجاد فرماتی ہے رسی اتنی چھوٹی تھی بیک کا مرسی دی کرتا بچوں کے قدم زمین سے اٹھنے لگتا جب میں کہوں گا تب تازی آ جائے گا آ گیا شام کا زندان آج پوری کائنات میں اگر باپ بیٹی سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ فاطمہ زہرہ کی وجہ سے بی بی سگینہ کی وجہ سے جب دنیا سنتی ہے کہ محمد اپنی بیٹی کے احترام میں اٹھ کھڑے ہوتے تھے حسین اپنی بیٹی معصومہ سینے پر زلاتے تھے یہ دستور بھی زمانے نے دیا اگر بیٹیوں پر ظلم زیادہ تو رات کو خام میں بابا ملنے آ جاتا ہے ایسا ہی ہوا محمد کی بیٹی دن کو روتی رات کو روتی رو رو کے کہتی بابا مسلمانوں نے پسنیاں توڑ دی بابا مسلمانوں نے گھر جلا دیا بابا مسلمانوں نے علی کے گلے میں رسی ڈال لی جب محمد کی بیٹی پر ظلم زیادہ ہوئے رات کو خام میں بابا ملنے آ گیا آواز آئی بیٹی مسلمان کے دن ختم ہو گئے کل تم میرے پاس آ جاؤ گی اب جن کی چار چار سال کی بیٹیاں ہیں یا پہنے ہیں وہ میری طرف دیکھیں ایسا ہی زندانے شام میں ہوا سکینہ دن کو روتی رات کو روتی ایک رات سکینہ رو کے کہنے لگی بابا کتنے دن ہو گئے میں نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا بابا مجھے اپنا چہرہ دکھا دے جب معصومہ نے دھوت بکارا قاضی نور اللہ شوستری نے لکھا جا زندان میں حسین کا سر پڑا تھا صندوق کا تالہ ٹوٹا سرِ حسین نے پرواز کی ازادار و زندان میں آیا معصومہ کے بالوں کا تفاظ کیا سرِ حسین معصومہ کی گود میں آیا اس میں بڑا مسائف کے جملہ نے معصومہ کی گود میں آیا بی بی سکینہ نے رو کے فرمایا بابا اپنی اپنی قسمت کی بات ہے کبھی میں ترے سینے پہ سوتی تھی آج تیرا سر میری گود میں بابا آنکھے گھول کے دیکھ میرے چہرے پہ تمہچوں کا نشان میرے کانوں سے خون ازادار و زندان میں مظلوم کربلا اسی جملے پی آجائے کا تاثیہ ازادار و جبرہائی ملی ہے ساری بی بیوں نے ودا کیا جب کھیلم کرنے کے لیے سید سنجال کربلا میں آئے لاشوں سے مخاطر ہو کے فرمایا بھائی آلی اکبر سینے میں برشی کھانا آسان ہے قاسم کھوڑوں کے ٹاپ و تلے پا مال ہونا آسان ہے اسگر اپنے سے بڑا تیر کھانا آسان ہے ازادار و کربلا کے زمین ہلنے لگی راشوں سے آواز آئے پر مشکل کیا ہے سید سنجال نے روکر فرمایا زینب جیسی ماں کو لے آنا زینب جیسی ماں کو تازی آنا لے آنا تازیہ لے آنا ازادار و زینب جیسی ماں کو شرابیوں کے مجموع میں بدماشوں کے مجموع میں کبھی اس وازار کبھی اس وار اللہ جانا محطان دیگری محطان دیگری محطان دیگری موسیقی موسیقی موسیقی